ڈیفرنٹ پینلز یوز کرنا کے ساتھ ساتھ آپ کو بار بار یہ ٹول سیٹ بھی چینج کرنا پڑتا ہے تو چلیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آلموسٹ یہاں پر ہر ایک ٹول کے لیے اپنا ایک شارٹ کٹ کی ہوتا ہے جیسے موف ٹول کے لیے ہمارے پاس V کی ہے جیسے میں یہاں پر V کی کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس موف ٹول ہے اگر میں N کی کلک کرتا ہوں تو میرے پاس مارکی ٹول ہے اگر آپ کو کسی بھی ٹول کا شارٹ کٹ کی نہیں معلوم تو آپ اس آئیکن پر آئیے اور اپنے ماؤس کو جہاں وہاں پر ہور کرے اور وہ آپ کو اس کا شارٹ کٹ کی بتا دے گا اگر آپ کو یہ ٹول ٹیپس جو ہے یہ آپ کو بند کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ آئیے یہاں پر Edit menu میں یہاں پر آئے پریفرنس میں ٹولز اور یہاں سے یہ آف کرنے تو آپ کو ٹول ٹیپس اب نظر نہیں آئیں گے میں اس کو آن رکھنا چاہتا ہوں اس لئے میں اس کو واپس آن کر لوں گا اگر آپ ان ٹولز کو غور سے دیکھیں تو یہاں پر ان ٹولز کے اندر اور بھی ٹولز موجود ہیں جو اس کے ساتھ نیسٹڈ ہیں جیسے سپوز یہ لیسو ٹول ہے تو اس کے اندر اور بھی دو ٹیفرنٹ ٹولز ہیں سپوز یہاں پر میں آتا ہوں اور اس موف ٹول پر میں کلک رکھوں اور اپنا کلک جو ہے وہ ہولڈ رکھوں یہ دیکھیں میرے پاس ایک آرک بورڈ کی کلک آ جاتا ہے منیو میں اور میرے پاس موف ٹول بھی ہے اس طرح اگر میں مارکی ٹول میں آ جاتا ہوں اور اس پر اپنے ماؤس کو کلک رکھوں تو یہ دیکھیں میرے پاس اور تین ٹولز بھی آ گئے ہیں اگر یہاں پر آپ دیکھیں میں اس پر کلک کرتا ہوں اور میں سپوز ہی لیسو ٹول سیلیکٹ کرتا ہوں تو اب اگر میں ال کی کلک کرتا ہوں کی بورڈ پر تو میرے پاس ہمیشہ یہی والا جو کرنٹلی سیلیکٹڈ ٹول ہے یہی آئے گا سپوز اگر میں اس کو چینج کروں اور میں پھر ال کی کلک کروں دیکھیں پھر میرے پاس کرنٹلی سیلیکٹڈ ٹول آ گیا ہے اگر آپ نے ان تینوں کی بیج میں سائیکل کرنا ہو تو اس کے لئے آپ کلک کریں گے شفٹ پلس ایل کی آن کی بورڈ اور آپ ان کے بیج میں سائیکل کر سکتے ہیں دیکھیں میں شفٹ کے ساتھ پلس ایل کی کی کلک کر رہا ہوں اور یہ سائیکل کرتا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ کو یہاں پر یہ جو ٹولز ہے اگر اس میں کوئی چینجز کرنی ہو سپوز آپ کو صرف وہی ٹولز چاہیے جو آپ ریگولر یوز کرتے ہیں اور آپ کو وہ ٹولز جو ہے وہ ہائٹ کرنے ہیں جو آپ ریگولر یوز نہیں کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ آئیں گے یہاں پر ایڈٹ میں اور ہم یہاں پر سیلیکٹ کریں گے ٹول بار یا ہم یہاں پر بھی آ سکتے ہیں اور یہ تری ڈاڈز جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس پر کلک کریں اور ایڈٹ ٹول بار کی منیو پر کلک کریں تو آپ کے پاس یہ ایک وینڈو کل جاتی ہے ٹولز ہائٹ کرنے کے لئے یہ دیکھیں سپوز میں یہ جو دو ٹولز ہیں یہ میں زیادہ نہیں یوز کرتا تو میں ان کو یہاں پر ڈریک کر لیتا ہوں اب یہ اس منیو سے غائب ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جب میں ڈن کر دوں گا تو یہ یہاں سے غائب ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان ٹولز کو جو ہے دوبارہ ایکسس نہیں کر سکتے اس کے لائب یہاں پر آئیں گے اور یہ جو ٹولز آپ جو بھی یہاں پر ہائٹ کرتے ہیں وہ یہاں پر آ جاتے ہیں اس لحصے تو غائب ہو جاتے ہیں لیکن وہ ٹولز یہاں پر آ جاتے ہیں تو آپ ان کو آسانی سے یہاں سے ایکسس کر سکتے ہیں اگر مجھے یہاں پر کسی بھی ٹول کو سپلیٹ کرنا ہو سپوز مجھے یہ لاسو ٹول اور پالنگن ٹول اور مگنیٹک لاسو ٹول یہ مجھے الگ الگ یہاں پر چاہیے تو میں جسٹ ان کو ڈرائگ کروں گا یہ دیکھیں یہ تینوں ٹولز یہاں پر الگ الگ ہو گئے ہیں سپلٹ ہو گئے ہیں اور یہ آپ کے سامنے یہاں پر الگ نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ ٹولز کو مکس بھی کر سکتے ہیں جس طرح میں نے سپلٹ کیا آپ اس طرح دیفرنٹ ٹولز کو آپس میں مکس بھی کر سکتے ہیں تو سپوز میں لازو ٹول کو جو ہے یہاں پر موف ٹول کے ساتھ اس کے لسٹ میں ڈال لیتا ہوں تو میں یہاں پر اس کو ڈرائگ کر لیتا ہوں اور یہ دیکھیں جب آپ یہاں پر ایکسس اب کریں گے تو موف ٹول اللہ سو ٹول جو ہے وہ دونوں آپ کو ایک ہی جگہ پر ملے گے اب ایک اور ضرور یہ بات سپوز میں یہ پولیگن ٹول اور یہ پولیگن ٹول یہ میں یہاں پر لے آیا ہوں ٹھیک ہے تو اب ال کی سے یہ دونوں ایکسس ہوں گے یا نہیں حالانکہ ہونا تو صرف یہی چاہیے یہ تو شفٹ کی کی ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو ہم نہائیٹ کیے ہیں تو اس کے لئے ہم یہ ڈیسیبل شارٹ کٹ فور ہیڈن ٹول بارز یہ ہم ایکسس یہ ہم چیک مارک کر لیتے ہیں اور یہ اس طرح آپ اپنے ٹولز کو مکس کر سکتے ہیں آپ شارٹ کٹ کیز بھی چینج کر سکتے ہیں جیسی یہ الیپٹیکل مارکی ٹول ہے تو اگر اس کی شارٹ کٹ کی پہ میں ڈبل کلک کروں تو دیکھیں اب اس کو ہائی لائٹ کریں اور آپ جو بھی شارٹ کٹ کی دینا چاہتے ہیں آپ جسٹ وہ کی دے دے میں سپوز او دے دیتا ہوں اور یہ دیکھیں کہ میرے پاس اس کی شارٹ کٹ کی جو ہے وہ ایم سے چینج ہو کر او ہو گئی ہے اب آپ ان ٹولز کو یا اس پری سیٹ کو سیف کر سکتے ہیں جیسے میں سیف پری سیٹ پہ آتا ہوں یہاں پر کلک کرتا ہوں اور میں یہاں پر اس کو کوئی بھی نام دے دیتا ہوں جیسے میں چیلی پری سیٹ کا نام دے دیتا ہوں اور سیف کریں اگر فوٹو شاپ کو واپس ڈیفالٹ پوزیشن میں لے جانا ہے تو اس کیلئے آپ اسٹور ڈیفالٹ کریں اور یہاں کے سارے ٹولز اور پری سیٹ جو ہیں وہ ڈیفالٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں آپ اپنے پری سیٹ کو جو آپ نے ابھی سیف کیا ہے اپنے مرضی کی مطابق وہ آپ یہاں سے واپس لوڈ کر سکتے ہیں لوڈ پر کلک کریں اور جیلی پروڈکشن یا جیلی پری سیٹ جو میں نے سیف کیا تھا وہ لوڈ کریں اور یہ دیکھیں وہ وہی ٹولز جو ہم نے اپنے طریقے سے سیف کیے تھے وہ سارے ہمارے پاس یہاں پر آگئے ہیں تو یہ تھا اپنے ٹول بار کو کسٹمائز کرنا اور آپ جس طرح بھی کام کرنا چاہتے ہیں اور جو بھی ٹولز یوز کرنا چاہتے ہیں آپ بڑے آسانی سے اور بہت فاس طریقے سے آپ ان کو ایکسس کر سکتے ہیں